موسیقی آدھا میں جمیل احمد کرائیڈ نیوز کے خاص گولیٹن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آس تاریخ چار جون دو ہزار بیس بلگاوی ڈسٹرک سرجن جناب ڈاکٹر کاجی صاحب کی زیر نگرانی میں ڈاکٹر نبیل گڑی ایکس کارپوریٹر بابولال مجاور ال اکرا کے میڈیکل انچار عبدالخادر گھیوالے مدسر صاحب صادق پیرزادے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیانٹ یعنی کوویٹ ایکشن ٹاس فورس کی ٹیم کا نرمان کیا کیانٹ یعنی کوویٹ ایکشن ٹاس فورس اس لئے بلگاوی میں قائم کی گئی خدا نہ کریں اگر کسی مرد یا عورت کی موت کرونا کے ذریعے ہوئی تو مسلمانوں کی اس لاش کو کس طرح نہلانا کفن پہنانا اور دفن کرنا کیونکہ مسلمانوں کے مذہب میں مرنے کے بعد میت کو بہت پاک ساپ طریقے سے گسل دے کر دفنائے جاتا ہے اس سلسلے میں اس ٹیم کیاٹ کا نرمان کیا گیا نہ کہ صرف مسلمانوں کا بلکہ دگر مذہب کے کرونا بیماری کی وجہ سے ہوئی موت کا ان کے ریتی ریواج کے مطابق انتیم ستسکار کرنے کی باد بھی کی کیونکہ کرونا بیماری دھرم اور جات دے کر نہیں آتی اس کیاٹ ٹیم کے بارے میں ڈاکٹر نبیل گڑی نے تفصیل سے بتایا اور کرائم نیوز کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیئے میں جمیل احمد کرائم نیوز سے آج یہاں پر ڈاکٹر نبیل احمد سباس نگر میں جو ایک ان کا کلینک ہے ہم یہاں پر موجود ہیں اس سلسلے میں کہ جو کرونا وائرس کے چلتے جو لوگ پوزیٹیو میں آ جاتے ہیں اور ان کا علاق تو ہوتا ہی ہے آخر میں ان کا انتقال بھی اگر ہو گیا پوزیٹیو کیسز میں کرونا کے اس کا جو کفن دفن ہے اس کو دفنانے کا ہے کس طرح دفنائے جائے کیسے اس کا انتظام کیا جائے اس سلسلے میں بیلگام کوویڈ 19 ٹیم یعنی بریل ٹیم ان بیلگاوی میں قائم کی ہے لوکٹر نبیل احمد نے اور ان کے زیر نگرانی جو ہے ہمارے ڈسٹرک کے سویل سرجن جناب کازی صاحب انہوں نے تو ابھی کم سے کم دو ڈھائی تین مہنے سے کرونا پیشنٹ کے جو سویل ہاسپیڈل میں ایڈمیشن ہو رہی تھی ایڈمیشن ہو رہے تھے ان کی جو دیکھ بھال کی ہے اپنے طریقے سے اور جو ڈاکٹرز ہیں بڑے بڑے بھیمز کالیج کے سویل ہاسپیڈل کے ان کے طریقے سے جو ان کی دیکھ بھال کی ہے اور کئی پیشنٹ جو ہے سیہتی یاب ہو کر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے اس میں 65 years کے وولڈ پیشنٹ بھی تھے 32 35 young generation کے بھی پیشنٹ تھے سب کو سیہت آپ ہو گئی اور قریب قریب رمضانیت کے پہلے ہی تمام لوگ ڈسچارج ہو کے چلے گئے اس کے بعد آج جو پیشنٹ آ رہے ہیں بیلگام سیویل ہاسپیڈل میں زیادہ تر مہاراستہ سے گجرہ سے اور ادر علاقے سے اور میں کل ڈی سی صاحب سے بھی ہم نے انٹرویوی لیا انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بیلگام کے پیشنٹ ابھی بلکل نہیں ہے زیادہ تر باہر کے پیشنٹ آ رہے ہیں لیکن اس سلسلے میں انہوں نے ایک ٹیم قائم کی ہے بریل کیٹ ٹیم جو کہ ہو سکے اللہ نہ چاہے اگر بیلگام میں کسی مسلمان کا اس بیماری سے انتقال ہو گیا تو کس طرح سے اسے دفنائے جائے لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کرونا وائرس ہے اس کو پکڑ لانا ہے اس کو دور جانا یہ جانا اس طرح کی جو پریشانی پیش کر کے باپ بیٹے کے قریب نہیں آ رہا ماں بچوں کے قریب نہیں آ رہی رشتہ داری ختم ہو گئے ریلیشن مینٹین کرنے کے چکر میں ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے ایسی کوئی وجہ نہیں ہے اس کا انتظام انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے کرنے کا پورا کیا ہے ہمارے جو یہاں پر مودر سر صاحب چاندو گللی کے موزن صاحب ہیں انہوں بھی گسول کا کفن دفن کا انتظام انہوں بھی کرتے ہیں اور ہمارے سادق پیرزادے صاحب جو گسول کا انتظام آج تک کرتے ہوئے آئے ہیں اور سب سے بڑی بات ہمارے جو ایکس کارپیٹر بابولال مجاور صاحب ہیں ان کا تو ریکارڈ ہے کہ کبرستانوں میں ہندو مسلم کچھ نہیں دیکھتے یہاں تے جلے وے جو لاشے ہیں چاہے ہندو کے ہو ایکسیڈنٹ کے لاشے ہیں چاہے ہندو کے ہو مسلمانوں کے ہو سکھ کے ہو عیسائیوں کے ہو پولیس ڈپارمنٹ وغیرہ سب جانتے ہیں ان کو سب کا انتظام بابولال مجاور کرتے ہیں اب جو ڈسٹک ہمارے سیویل سرجن جناب کاجی صاحب ہے ان کی زیر نگرانی میں ایک ٹیم قائم کی گئی ہے جس کو ڈاکٹر نبیل احمد لے کر چل رہے ہیں میں ڈاکٹر نبیل احمد سے چند سوالات کروں گا پھر ان سے جواب حاصل کریں گے ڈاکٹر نبیل احمد قرائم نوز میں آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا میں آپ سے سوال کریں یہ ٹیم بنانے کا آپ کو خیال کیسے پیش آیا کس وجہ سے پیش آیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ وبا جل سے جل ختم ہو جائے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظہ آمان میں رکھے اپریل کے فرسٹ ویک میں ہمیں یہ ریالائز ہوا جبکہ کیسز بلگام میں تھوڑے تھے اور ڈیٹس بھی نہیں تھے جو ہمارے بلگام کے ڈاکٹرز ایبراڈ کام کر رہے ہیں یوکے میں یو ایسے میں نیوزیلینڈ میں آسٹریلیا میں انہوں نے ایک کیٹ کوویڈ ایکشن ٹاسک فورس بنائے انہوں نے ہم کو بھی انویٹیشن دیا کہ آپ لوگ بھی اس ایکشن ٹاسک فورس میں جوائن کیجئے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو انہوں نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ بریل جو ہے وہاں پہ کیا پرابلمز ہو رہے ہیں سپیشلی یوکے اور یو ایسے میں مسلم بریلز کو لیے لے کے اس میں ڈاکٹر پونے کر ڈاکٹر سیف میمن ڈاکٹر سمیر نائک جو پورے لنڈن میں ہیں ڈاکٹرز جو بلگام اوریجن کے ہیں اور فائم بھائی ہمارے ماری والے جو ہیس ای ویڈ سوشل ورکر انہوں نے ہمیں یہ پروچساہن کیا اور انیشیئٹ کیا کہ یہ ٹیم فارم کرو کر گیا تو ہم نے پھر ہمارے لوکل جو بھی ممبرز تھے کازی صاحب کے ساتھ مل کے کازی صاحب کو ایک پروپوزل دیا کہ سر ابھی ہماری ٹیم تو ریڈی نہیں ہے ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے ڈاکٹر از اڈاکٹر مجھے پتا تھا لیکن ٹیم کو تو پتا ہونا بہت ضروری تھی کیونکہ ڈیٹس تو انیشنل ڈیٹس بھی ہو ہی رہی تھی نیشنل ڈیٹس بھی ہو ہی رہی تھی تو ان کو کیسے سیف کیا جائے تو ڈیٹس جو تھے کرونا کے وجہ سے ایک یہ تھا کہ بہت زیادہ مطلب خوف بن گیا تھا اور ہماری لوکل ٹیمز کو ہم کو ٹریننگ کرنا بہت ضروری تھا تو اس میں پورا کا پورا کریڈٹ پورا کا پورا شرے ہمارے ڈیسٹک سرجن صاحب کا ہے انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھا گائیڈ کیا انہوں نے ہماری ہیلپ کی انہوں نے ہمیں بلا کے پوری کی پوری ٹیم کو ٹریننگ دی کہ کیسے ہاؤ ٹو ہینڈل دا باڈی ہاؤ ٹرانسپورٹ دا باڈی گسول کیسے دیا جاتا ہے ابیلویشن جسے کہتے ہیں گسول کیسے دیا جاتا ہے ہاؤ ٹو بری دا باڈی بریل کے بعد میں کیا کیا آپ کو احتیاط لینا ہے اور ہاؤ ٹو یوز پرسنل پرٹیکٹیو پیگمنٹس جو لوگ گسول دینے والے ہیں ان کو بہت ہی انپورٹن تھا کیونکہ موسٹ آف دا چانسز انفیکشن ایکوائر کرنے کے یہ پیننے اور یہ نکالنے میں ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ریکوزیشن لیٹر دیا بیمز ڈائریکٹر کو میں آئی وڈ لائک تو تھانک ڈاکٹر داستی کو پلسو بیکاوز انہوں نے صرف ایک ہی منٹ میں اس کو سائن کر کے پمیٹ کر دیا اور ای وڈ لائک تو تھانک ڈا ایچوڈیو فورنسک میڈیسن ڈپارٹمنٹ کیونکہ سر نے ان کو ریکوزیشن کیا تو انہوں نے ہمیں بلایا اور تقریبا دو گھنٹے کی ٹریننگ ہوئی جس میں ٹرانسپورٹ آف دو باڈی فرم دو مورچری ٹو دو بریال گراؤن ٹو دو کریمیشن گراؤن یعنی ہمارے سیویل ہسپیٹل کی مورچری سے بریال گراؤن تک کیسے ٹرانسپورٹ ہوگا وہاں پہ گسل کیسے دیا جائے گا وہاں پہ گسل کون کون دے گا کتنے لوگ دیں گے تو اس کا ایک پورا سٹانڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہم نے بنا کے انجومن اسلام کو ہم نے سمیٹ کیا انجومن اسلام بلگام نے بھی ہمارا بہت تاؤن کیا سواملال بھائی نے ہمیں پوری ایک دیڈی کےٹیڈ اور بابلال بھائی نے پورا ایک دیڈی کےٹیڈ ایریا دیا ہے جہاں پہ ہم کوویڈ کی بریال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ دن ہمیں آئے بٹ اٹس سیڈ you should be well prepared for the worst سو اسی کے لئے ہم نے یہ تیاری کی ہے اور کام چالو ہے اور ٹریننگ اور ہر ویک ہم جڑتے ہیں ٹرین کراتے ہیں ریویزن کراتے ہیں یہ سب چل رہا ہے آپ کو پرمیشن آگیا ہم مل چکی ہے سب کام کے لئے سر کے لئے سر کے لئے سے we have a recognized team which is trained for handling burial bodies from BIMS hospital ورہ دکیمٹ سر نے دیسٹک پورا بیلگام دیسٹک کے لئے کیا ہے we have submitted official لیٹر تو انجومن also because انجومن is holding the premises of the graveyard so it is left to انجومن to get permission from the DC also but as the district authority themselves they have permitted us for this تو انشاءاللہ آگے اگر اللہ نہ کرے کچھ ہوگے تو کچھ پرابلم ہو سا ہے ابھی جو لوگوں میں کرونا وائرس پر جو سٹارٹنگ میں جو ڈر خوف تھا کیا اللہ کے واسطے یا تو کسی وجہ سے کم ہوتا جا رہے ہیں سٹارٹنگ ٹرکی کوششن ہے ابھی بھی کمیونیٹی کے بارے میں آپ بولیں گے they are taking it very lightly آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی lockdown ختم ہو آپ 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 دیکھ رہے ہیں آپ fruit market جائیے vegetable market جائیے alcohol shops جائیے کہیں بھی جائیے اس کی sensitivity ابھی بھی لوگوں میں اتنا they have not taken up because they have not seen the worst part of the disease we are blessed alhamdulillah کہ we have not seen جو بھی admissions سربتہ رہے ہیں are healthy nobody is on ventilator سب stable ہیں تو ہم نے symptoms asymptomatic ہیں تو ہم نے that بہت تھی ملب کچھ نہیں لی ہے ہمارے تو وہ خوف جو ہے لیکن احتیات کرنا تو this is very compulsory for us we have to take all the precautions which the state government health ministry is advising us ہمیں جو بھی اگر ہمارے مسجدیں بھی کھولیں گی we have to take all those precautions whatever has been given for the advisory a number of cases جو آج ہٹ ہو رہے ہیں day میں وہ بہت پہلے چلے جاتے جہاں تک خوف کی بات ہے it is compulsory for everyone کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی pandemic دیکھا نہیں ہے this is the first time اب سر کے ویج میں اور ہمارے ویج میں this is the first time we are سی تو اس کی سینسیٹویٹی اس کی جو ویٹیج ہے اس کا جو ڈر ہے وہ تو لوگوں میں رہے گا اور جہاں تک میڈیا ہے جہاں تک ٹیلی ویجن ہے جہاں تک mental health ہے لوگوں کی ہمارے practice میں دیکھ رہے ہیں لوگ بے وجہ پریشان ہو گیا جب تھوڑے میں awareness پیدا کر کہ یہ ڈیسیز کیا ہے یہ ڈیسیز کیسے پھیلتی ہے اس ڈیسیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو at every level یہ ہی نہیں کہ میں یہ پر بیٹھ کر نہیں سب جماعتوں سے محلوں میں جتنی جتنی area میں جہاں جہاں ہمارے doctors ہیں they should take رسپونسیبیلیٹی to spread the awareness of the ڈیسیز جب تک ہم aware نہیں ہوں گے اس ڈیسیز کے بارے میں جب ہم پر جناب ڈاکٹر کاجی سام جو یہ task force جو covid 19 کے لئے burial task force جو انہوں نے بنائی ہے جو ان کی زیر نگرانی میں چل رہی ہے ہم ان سے پوچھیں گے کیا اس وقت یہ چیز بہت اہم اور ضروری ہے اس کے بارے میں آپ جو لوگوں کو تفصیل سے بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو بیلگامی شہر اور جلے کے لئے covid 19 burial team جو بنی ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں جس کو ہوا ہے اس سے اوروں کو دوسرے کو نہ پھائلنے کے لئے جتنا ہم اہم یہ قدم اٹھائے ہیں بہت اہم ہے اس لیے کہ جب بھی covid 19 کی بیماری کے وجہ سے جو میت ہو جاتی ہے اس کو ہینڈل کرتے وقت اس کے ناک کا آنگ کا یا موں میں سے جو تھوک ہے وہ اگر ہاتھ میں لگ گیا کشی کو جو handling والوں کو جو قبرستان میں لے کے جاتے اور رشتی دار کوئی جیسا ڈاکٹر نبیل صاحب نے پہلے ہی بتا یہ idea کئی شروع ہوا international platform میں لے کیا ہے ہماری انڈیا سے پہلے UK سپین United States چینہ ہمارے سے بہت ہمارے اموات ہو گئے اموات اتنے ہو گئے جیسے جانور جیسے ایک ہی کھڑے میں 40 50 لوگوں کو ڈھکل دے اللہ کے فضل سے بیلگاؤن جیلے میں آج تک 222 کیس ہوئے ہیں ایک بھی موت نہیں ہوئے COVID-19 گوز جیسے ہم بیمز ہسپیٹل میں کام کر رہا ہوں اب تک جو بھی پیشن پوزیٹیو آ رہا ہے ان کا صحیح علاج جیسے گورنمنٹ ایف اینڈیا کے پورٹوکال مطابق ہم علاج کر رہے سب شیط آب ہو کر اپنے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں لیکن ہمارا ایک ڈر تھا کیونکہ باقی سٹیٹس میں مہار آسٹر میں تمیل نادو میں گجرات میں اگر ہمارے 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 کچھ ہو گیا تو موت ہو اور اس میں ہمارے ایمان کا سوال آتا ہے اللہ یہ بہان بنا کر اس کو موت لائیے تو اس مہیت کے وجہ سے دوسروں کو نہ پھائلنے کا جو ہم نے دفاعی پریونٹی سٹیپ ہم نے جو پروسیجر سا ہے وہ بھی پروسیجر گورنمنٹ آف انڈیا سا سٹیٹ گورنمنٹ کو سٹیٹ گورنمنٹ کی گیڈلین سے مطاوک انکہ والنٹی ٹیم کو ہم نے بیمز انڈر دی لیڈرشپ اور ٹرین لیڈرشپ آف ڈاکٹر شتی فورن شک میڈشن ڈپارٹمنٹ آئی انڈر کو آپ پریشن آف ڈاڈریکٹر بیمز ڈاکٹر 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 کمیونیٹی میں بھی اگر کوئی مہتا ہو گیا اب ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی موت ہو جائے چاہے وہ پوزیٹی ہو نہ آواز اٹھائی اور ایک انجومی اسلام اور نی جی انجوم اسلام اور ڈاکٹر نبیل احمد اور انٹرین ڈاکٹر کے تحت سب ایک ٹیم بنائی اور ڈاکٹر گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈنیٹ کیا ہم نے بھی گورنمنٹ آف پرناط کے ٹیم اور میٹکل کالج کے ترپ سے ان کو سہی سہی تربیت گورنمنٹ آف انڈیا کے گرلانس کی مطابق ان کو مرد اور دونوں والنٹیرز کو تربیت دیے اور ویکلی ریفرشمنٹ کرنے کا بھی ان کو ہمیں وارننگ دیا ہے کیونکہ ایک بار مہمت نہیں تو بھولنے کے چانس ہوتے ہیں فرش پی پی کیٹ کیسا پی سلیوشن سے بوڑی بیک کسی پی سب ویڈیو کے زریعے آڈیو ویڈیو کا میڈیا سپورٹ کے ساتھ ہم نے حد تل امکان پورا جتنا اچھا کر سکتے ہیں پورا ہم ان کو تربیت دی ہے اور تربیت کے وزے سے اب انہوں نے گراؤنڈ لے والمیں کمیونٹی اللہ نہ کرے کہ کوئی نینٹین ایک مہین سا دوسروں لوگوں کو پھائل رہے اس کا جزا سب کو خیر دے امت کے ڈاکٹر ٹیم اور والنٹیر جو بھی مہیند کرے ان کے لئے دعا ہے اسلام بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اسی کام کے بارے میں ایکس کارپوریٹر بابولال مجاور مدصر صاحب صادق پیرزاد نے اپنی دو باتیں رکھی بیلگام کوویڈ نائنٹین بریل ٹیم کے بہت سارے میمبر سائنس میں اس میں سے ہم ڈاکٹر نبیل صاحب سے بات کی اور ہمارے زیر نگران ڈاکٹر کازی صاحب سے اور ہمارے قبرستان کے جو ایکس کارپوریٹر ہے انہوں آج سے نہیں کم سے 20-22 سال سے یہ قبرستان کے دیکھ بھال کرتے آئے جس میں ایکسیڈنٹ کے کیسز جلے مردوں کے کیسز چاہے کسی وہ ان تمام کا کفن کا انہوں نے بہت اچھے طریقے اسلامی طریقے سے انتظام کرتے اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی کیس آیا تو کس طرح سے کریں گے یہ پوری ٹیم جو ہے بابولا المجاور اور یہ ہمارے صادق پیرزاد صاحب اور مدسر صاحب کفن دفن کا گسل کا انتظام کرتے ہیں یہ لوگ پوری طرح سے تیار ہیں اور ہمیں اتنی خوشی ہو یہ جو ٹیم بنی ہوئی ہے ہمارے ڈاکٹر نبیل بھائی اور ہمارے ڈسٹک سرجن ان کی ماتحات اور ہمارے انجومن صدر ان کے ماتحات یہ ٹیم بنی ہوئی ہے اور ہم قبرستان میں جو دفنہ نے کا پھر گسل دینے کا تقریب ہم 25 کی ٹیم بنی ہوئے تو ایک میت پہ چار جنم چار لوگ اس کو گسل کیسا دینا اسے کیسا دفنانا ایک چار چار جنم کو ایک ٹیم بنی کر انہوں کو ہم ٹیرننگ دے کر پی پی کیٹ پی نا اس کو نکال نا کیسا ہے اس کو دفن کر نا کیسا ہے اور ڈیپ کبر کتنے رہنا چاہیے ہر چیز کا ہمارے کو ٹیرننگ دے کاجی صاحب ہسپٹل میں بیم کالج میں لے جا کر اور ماشاءاللہ اچھے سی اچھے ٹیرننگ دے اور ہمارے ٹیم کافی تیار ہو گئے کام کے لئے سمجھو یہ چار چن جانے کا کام کرنے کا اس کے بعد کرنے ہونے ہمارے بیلگا مجیسٹک لے تیار ہوئے آپ بولیں صادق صاحب آپ کفن 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 تیار ہم انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور ہم پورا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ضرور اس کا ساتھ دیں گے اگر ہماری کمیونیٹی کے ساتھ خدا نہ کس تا اگر اگر کمیونیٹی کو بھی ایفکٹ ہوتا اگر وہاں بھی ڈیت ہوتا اور وہاں بھی کئی کرنے کے لئے ان کا کام اگر آگے نہیں ہوتا تو انشاءاللہ وہ بھی کام کرنے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ایسے لوگوں کی اس دیش میں ضرورت ہے جو اس طرح ہمت سے آگے بڑے ہیں صرف مسلمانوں کے لئے ہر کمیونیٹی کے لئے آپ تیار رہے یہ سب سی بڑی بات ہے اور ہندوستان کے اس ملک اندر ایک مثال قائم ہوگی انشاءاللہ آج یمپی ریلوے راج منتری جناب سریش انگڑی صاحب کے آفیس کے پاس وڑگاؤں خازباگ سے آئے وے بنکر سماج کے لوگوں کو جناب سریش انگڑی صاحب کی طرف سے راشن کے کٹ بانٹے گئے ریلوے راج منتری جناب سریش انگڑی صاحب کی طرف سے بنکر سماج کے لوگوں پرشاسن کا اور حکومت کے گائیڈ لائن کا پالن کریں بنکر سماج والوں کو اور پورے بیلگام کو نہ کہ بیلگام پورے دیش واسیوں کو شوشل ڈسٹنس ماس اور سینٹائزیشن کا پالن کرنے کی کرائیم نیوز کی طرف سے اپیل کی جاتی ہے تمام خبروں کو کرائیم نیوز پر دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے